آج ہمارے اندر محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں چار اعمال ایسے ہیں اگر ہم اپنا لیں تو محبتیں آپس میں بڑھنے لگیں بڑھتی چلی جائیں انتہا ہو جائے اس کی وہ چار کام کون سے ہیں ان چاروں کاموں میں ایک ٹکا بھی خرچ نہیں ہوتا یہ چار کام محبت کو بڑھا رہے ہیں کہ ایسے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور یہ بات آپ کو سمجھ لیجئے پیسے سے خوشامدی خریدے جا سکتے ہیں غلام خریدے جا سکتے ہیں دل کی محبت پیسے سے نہیں خریدے جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حقیقت بتا دی تھی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَوْضِ جَيْنِ عَمَّا فرمایا کہ تم ساری زمین کے میرے محبوب آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر دیتے صحابہ کی یہ محبت آپ ان پیسوں سے نہیں دے سکتے تھے یا ہم ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیا آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی یا ہم نے کی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَوْضِ جَمْعَعَ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ کسی کے دل کی محبت نہیں لے سکتے ہیں ہاں خوش آمدی لے سکتے ہیں وہ الگ بات ہے اب چار کام ایسے ہیں جس میں محبتیں ہی محبتیں ہیں پھیلنے کا ذریعہ وہ چار کام کونسے ہیں جی پہلا کام جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں سلام کریں سلام کرنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں کوئی بل تو نہیں آتا نا لے دی یہ کام بھی بغیر پیس ہو کے ہوگا دوسرا کام مجلس میں اس کے لیے جگہ کشازہ کر دیں یہاں بیٹھے ہونا کوئی آئے پہی جگہ کوئی کوشش بندہ کر لے کہ بھی کیسے میں جگہ دے سکتا ہوں اپنے گھر میں کہیں بھی آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ کشازہ کریں اس سے محبت بڑھے گی ان چار کاموں میں سے دوسرا کام دو کام دونوں free of cost تیسرا اسے اس کے محبت والے پسندیدہ نام سے پکاریں جو اسے پسند ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عائشہ کو حمیرہ کہا کہ بعض مرتبہ پکارتا حمیرہ احمر سے ہیں سرخ سفید جیسے گویا کے پنکی کہہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے نا سلام کرنا مجلس میں جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا تینوں free of cost کوئی بات نہیں چوتھا کام ہے وہ بھی free لیکن اس میں کوئی تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑتا ہے وہ کیا اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں سے اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرنا اور برائیاں کو چھپا لینا بس یہ کام یہ چار کام آپ نے جس کے لیے کر لیے محبتیں بڑھیں گے محبتیں بڑھانے کے لیے چار کام ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے